السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی جذبہ ٹرش جناب سبدر حاسم صاحب سے کئی بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے ایم ٹی میڈیا کے جریہ سے جذبہ ٹرش جو ہے کس کام میں آگے ہے اور کس کام کا انجام دے رہا ہے السلام علیکم ویسے دیکھا جائے جذبہ ٹرش ہمیشہ خدمت خلق کام میں آگے بڑھ کر کام کرتا ہے لیکن فیلہال ہمارا مشین ہے ہر ایک گھر قرآن اور صرفتی کتابیں پہنچیں یہ کام ہمارے شروع ہے ربیل اوول سے اور ربیل اوول سے لے کر تیس اکٹوبر تک الحمدللہ قریب پندرہ ہزار قرآن اور صرفتی کتابیں جو انگلیش, ہندی, اوڑیا تیلگو, گجاتی, بینگولی لینگویج میں گھر پہنچ چکا ہے اور ہمارا ایک سوچ ہے کہ اوڑی سے ایک بیلو پاورٹی لیبل جگہ ہے گھر ہے یہاں لوگری بھی زیادہ ہے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں but due to silence problem وہ کتاب پڑھنی پا رہے ہیں تو ہمارا مشین یہ ہے کہ ہر ایک گھر میں کتاب جو ہے صرفت کیا قرآن گھرگر قرآن کتاب صرفت کتابیں پہنچیں اس تحت ہمارا کام ربیل اوول سے شروع کیا ہے کون کون سی کتابیں ہاں دے رہے ہیں قرآن دے رہے ہیں قرآن ہمارے پاس میں فلال ہے انگلیش میں ہندی میں اوڑیا میں بنگولی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں رومان انگلیش بھی ہمارا ہے اس کے لئے اگر چاہیں گے اس کے لئے لگے کوئی ادھر لینگویج وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے صرفتی کتابیں چوچری کتابیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں یہ ہے ہندی میں ہے شانتی مار گئے ہے آپ کے ایک قرآن ہے آپ کا جینے کا کھلا ایسا ہوگی ایک اور جیون اس طرح کا یہ تو ہندی ہوگی آپ کا اسے اُلتو میں کوئی اگر سوری یاسین پڑھا چاہتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں وزن زیادہ ہو جاتا ہے جو بزرگ لوگ ہیں ان کی لئے ہم سوری یاسین رکھیں انہیں پتلیس میں رکھیں پیپر بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے اپنا کھولیں گے اور ایک قرآن شیپ سوری یاسین آرام سے پڑھ سکتے ہیں معنی کے ساتھ میں یہ بھی ہمارا ہے وڑیا میں صورتی کتابیں اسلام اکوہ مدھو پوہا یہ بھی ہے شانتی مارگ ہے اور مہامانبو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اور بھی کتابیں ہیں جو ہم آرام سے لوگوں دے سکتے ہیں ماشا اللہ جزاک اللہ اور یہ جو کتاب جو لوگ لیں گے آپ سے کس طرح رابطہ کریں گے میرے ایک ایڈ چلا ہوا ہے ورس ایپ میں اس میں لکھا ہوا ہے جذبہ کامیشن جس میں بلکل ایک ایک طرح آسان طریقہ ہے جس کو قرآن یا صلیت کتابیں چاہیے وہ ایزی لیے اپنا گھر کا ایڈرز بھیجے پینکوٹ کے ساتھ میں اپنا نام بلکل صاف ہونا چاہیے اپنا کونٹیک نمبر اور ان کا ریکوائرمنٹ کیا ہے قرآن چاہتے ہیں تو کس لینگر میں چاہتے ہیں صلیت کی کتاب چاہتے ہیں تو کس لینگر میں چاہتے ہیں وہ ہم کو وٹس اپ بننے سے انشاءاللہ اوہ دن ٹوڈس کے اندر میں تو پوشٹل انکو ہم بھیجھا جاتے ہیں یہ جتنے کتابیں آپ کے پاس ہیں یہ سب مسلم حضرات کو دے رہے ہو یا برادرین وطن کو بھی دے رہے ہو یہ اللہ کا پیغام میں اللہ کتاب ہے یہ سب کی لئے ہے الحمدللہ پندہزہ کتابیں دیکھا جائیں ابھی تک قریب پانچ سے سات پرسند لوگ جو برادرین وطن ہوں گے بہت انٹریسٹ کتاب لیتے بھی ہیں اور کتاب پڑھتے بھی ہیں اور بار بار فون بھی کرتے ہیں کچھ سمجھے نہ آئے تو یہ کتاب سب کی لئے انشاءاللہ سب کو دیا جا رہا ہے اچھا یہ جو ڈاک خرچ اور باقی آپ جو بھیجا رہے ہیں کتاب اس کا کچھ خرچ دینا پڑے گا حدیعہ دینا پڑے گا کوئی حدیعہ کسی کام کا نہیں ہے جذبہ جو بھی کام کرتا ہے صرف نیکی نیکی کے سوچ کے کام کرتے ہیں اس میں کوئی خرچ نہیں دینے والا اللہ ہے وہ ذات بہت بڑا ذات ہے انشاءاللہ وہ دے گا لوگوں سے کچھ ہم کو لے رہا نہیں ہے لوگوں کے ہاں آخری سانس تک لوگوں کے لئے خدمت کرنا یہ ہمارا سوچ ہے یہ آپ کا آفر کب تک چلے گا یہ دیکھئے یہ تو سوال ایسا سوال کیا ہے جو جواب دینے مشکل میری لئے میرا ارادہ ہے آخری سانس تک ایک ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی کچھ سوال ہو چکا ہے مسجد کے سلسلے میں اور مکتب کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے جو آپ جذبہ جو ہے خدمت انجام دے رہا ہے ابھی فیلہار کون سی جگہ آپ کا کام کر رہے ہیں جذبہ فیلہار تو ہمارا ایک تو گھر بن رہا ہے جو سوری ہاتھ کی طرف میں ہے اور آپ کا رسالو اسرسر میں ایک مسجد ہے جو شہید کر دیا گیا اس کو شہید کر کے ابھی اس کا کام شرط کا ڈھلائی ہو چکا ہے ابھی انسائیٹ پلاکٹر چلا گواہ ہے وہ قریب 2600 سکار فٹ کا مسجد ہے وہ اس گواہ میں لوگ بھی ہم سے ریکویشٹ کیے کہ مسجد بہت پرانا ہو چکا ہے ہم لوگ کو تکلیف ہم لوگ کو ہوتی ہے اگر نئی مسجد مکمل ہو جائے تو ہم سب کے لئے فیدہ بار ہوتا ہے اور ہم لوگ کے تحسیت بھی نہیں کہ ہم لوگ اس کو شہید کر کے بنا سکیں تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جذبتہ سے کام ہاتھ پر لیا گیا کریپ 6 مانہ ہو گیا ہے 2600 سکار فٹ کا مسجد جو ابھی ام لوگ اس کا چھت دھلائی ہو چکا ہے فینشی کام چلا ہوا ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے گا دعا کی گزارش آپ سب سے انشاءاللہ ضرور مکمل ہوگا اور پچھلے سال دیکھا گیا تھا گپالپور وغیرہ اور بہت سارے جگہ آپ کمل بانٹ رہے تھے اور تھنڈے کی موسم ہے اس مرتے کیا ہے یا نہیں دیکھیں کمل بانٹنا یہ تو ہمارا ریگولر پوجیٹ ہمارا ہے انشاءاللہ سردیہ زیادہ پڑتی ہے تو کمل بھی دیا جائے گا اس کے ساتھ میں کچھ آر اولین کلاؤس ہو ہے وہ بھی ہم دے سکتے انشاءاللہ اس میں کی دھو رہے نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا ایک کوپن تھا پچیس روپے والا جو ناشتے کا کوپن وہ ابھی چلا ہوا ہے یا بن ہے یہ کوپن تھا ہمارا ایرگولر پرگا ہمارا ہے آج کے دن بھی دو ڈھائی سو لوگوں کو روزانہ ایک کوپن ڈسٹوئٹ کیا جاتا ہے آج انشاءاللہ ایک کوپن فار ایور رہے جا جزائے اللہ خیرہ